بسم اللہ الرحمن الرحیم گزری زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تکہ ریایہ کے اچھے برے حالات سے باخبر رہے ایک روز حضب معمول اپنے وزیر کے ساتھ شہر کی گشت کے لیے نکلا ایک چھوٹی سی گلی میں مکان کو دیکھنا لگا کہ غریب کس طرح اپنا بسر اوقات کرتے ہیں انہیں مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی بادشاہ باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا دروازے سے جھاں کر دیکھا تو تین نوجوان عورتیں چرخہ کات رہی تھی ان میں سے بڑی بولی اگر میرا بس چلے تو میں نانبائی سے بیعہ کر لوں اور مشقت کی زندگی سے نجات پالوں منجلی بولی میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ امدہ کھانے روز روز کھانے کو ملے چھوٹی بہن نے کہا تم لوگ خیالی پلاو بنا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے بیعہ کیوں نہ کر لوں سارا ملک مجھے ملکہ کہے پھر وہ ہس پڑی بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گھر کو پہچان لو صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاصر کرنا اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ٹر گئیں لیکن بادشاہ نے کہا خوف کی کوئی ضرورت نہیں جو بات تھی بیان کرو مجبورن ان تینوں بہنوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دورا دی بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نانبائی اور باورچی سے کروا دی اور چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا دیا چند روز کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن سے حسط کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ اسے کسی طرح سے بادشاہ کے نظروں میں زلیل کر دیں اللہ کی قدرت سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے دونوں بہنیں اس کو مبارک بات پیش کرنے آئی چھوٹی بہن جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی باتوں باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو لانے کا وعدہ کیا وہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے اس طرح بادشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بہن کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور ان کو اپنے پاس بلوا لیا ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا ملکہ کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا حاسد بہنوں نے بچے کو ٹوکری میں بن کر کے اسے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کروا دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا لیکن دانا وزیر نے روکا چند روز صبر کیجئے مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے ملکہ کے اس میں کیا قصور جو کچھ قدرت نے پیڑ میں بنا دیا وہی پیدا ہوگا ٹوکری نہر میں بہتی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کے نظر اس پر پڑی اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا مالی کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور وہ بچہ بیوی کے حوالے کیا مالی کی بیوی نے اپنے بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا ممکن ہو کہ کوئی شاہی راز ہو بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ ایک سال کا ہو گیا دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا بدنسی ملکہ نے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوایا اب انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کروا دیا کہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اس کی بھی پرورش کرنے لگا تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی لیکن حاصل بہنوں نے اسے بھی مردہ چوہیہ مشہور کر دیا اور لڑکی کو بھی بہا دیا وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہی کے پنجرے میں بن کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے مو پر تھوکے اور جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے مالی نے تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کروائی لڑکی بھی پڑتی رہی بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھامن رکھا چھوٹے لڑکے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا اس سمانے میں مالن اتفاقن بیمار ہو کر مر گئی بچوں کو اتنا دکھ ہوا کہ جیسے ماں کا ہوتا ہے بچے پڑھ لے کر بڑے ہو گئے مالی بھی روپے پیسے والا تھا اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا بچے بہت پریشان ہوئے لیکن کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی اتفاقا ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راست کھل جائے لہٰذا ان کو چلتا کرو انہوں نے کٹنی کو بلوا کر سارا ماجرہ پیش کیا وہ بولی تم اتمنان رکھو میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی ایک دن دونوں بھائی شکار کو گئے کٹنی ان کے قریب آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی پریزاد اس سے متاثر ہوئی کھانا دیا اور بائیسرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی مکار کٹنی کہنے لگی کہ یوں تو یہاں ہر چیز موجود ہے لیکن تین چیزوں کی کمی ہے اگر وہ مل جائے تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا پریزاد نے پوچھا لیکن کیا تم بتاؤ تو سہی وہ بولی اس میں بولتی چڑیا گاتا درخ اور سنہرے چشمے کے پانی کی ہی کمی ہے اگر وہ بھی آ جائے تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا پریزاد نے کہا یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کٹنی نے کہا کہ یہاں سے بیس روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراں رفو چکر ہو گئی شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر من پایا وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی بھامن نے کہا تم اتنا رنچ کیوں کرتی ہو میں جاتا ہوں اور یہ چیزیں لے کر آؤں گا اگلے روز بھامن سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دے دیا جب تک یہ صاف ہے تو سمجھو کہ میں بخیریت ہوں اگر یہ میلہ ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مسیبت میں ہوں اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا اسی طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیا جو کٹمی نے بتایا تھا اکیسویں روز سرحدہ ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا بھامن نے جیب سے قینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر عدب سے سلام کیا فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا یہاں کیسے آنا ہوا بھامن نے اپنا قصہ بتایا فقیر نے سرد آہ بھڑ کر کہا بیٹھا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں خطرے بہت زیادہ ہیں کیونکہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں بھامن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے ایک گین نکالی اور کہا اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا جہاں یہ رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا سامنے ایک پہاڑ ہوگا اس پر چڑ جانا اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی مگر کوئی نظر نہیں آئے گا اس وقت صبر سے کام لینا اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی بھامن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گین زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا گین پہاڑ کے دامن پر ٹھہر گئی وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چلنے لگا ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف شور مچ گیا گالیوں کی آوازیں آنے لگی بھامن سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا مزید اوپر پہنچا تو گالیوں کی آوازیں مزید بڑھ گئیں گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا بھامن دلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ خود پتھر کا بن گیا پریزاد روز خنجر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی ایک دن اس کی طبیعت اداس تھی اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی پرویز باہر آیا تو کہنے لگا پریزاد ذرا بھائی کا خنجر لے آنا پریزاد خنجر لائی تو وہ بلکل سیاہ ہو چکا تھا یہ دیکھ کر وہ رونے لگی پرویز بڑا پریشان ہوا اور پریزاد سے کہا کہ میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں پریزاد بولی میں اکیلی کیسے رہوں گی وہ بولا میں تمہیں خدا کے سپرت کر کے جا رہا ہوں لیکن اگر بھامن کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رو پڑے پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دے دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک رہے سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں اور جب موتیاں آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا پریزاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرت کرتی ہوں پرویز بیس روز سفر کرنے کے بعد اکیسویں روز اسی فقیر کی کٹیاں میں پہنچا اور وہی باتیں دورائیں فقیر نے سمجھایا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے چند روز پہلے تیری ہی شکل کا نوجوان گیا تھا مگر واپس نہیں آیا شاید پتھر کا ہو گیا پرویز نے کہا وہ میرا بھائی ہے میں اپنی جان دے دوں گا یا انتقام لوں گا فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مانتا تو گین نکال کر دے دی اور کہا اسے زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو پرویز نے گین زمین پر ڈال دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا جس وقت وہ پتھر کا ہوا پریزاد کے گلے میں موجود مالا کی موتیاں آپس میں جڑ گئیں جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مسیبت آن پڑی ہے پریزاد تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی بیس روز کی مسافت کے بعد اکیس وے روز اسی فقیر کی جھوپڑی پر پہنچ گئی وہی سوال کیا فقیر نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکا نہیں ہو پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں اس نے کہا ابھی میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہی ختم ہو جاؤں گی اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گین دے دی پریزاد نے فقیر سے گین لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کان میں روئی اس طرح ڈال دی کہ کان بلکل بند ہو گئے یہ دیکھ کر فقیر مسکر آیا اور کہنے لگا لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی یہ ترقیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی جاؤ خدا تمہاری مدد کرے پریزاد گین کے ساتھ روانہ ہوئی پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر کھوڑے سے اتری پہاڑ پر چڑھنے لگی ہر طرف آوازیں بلند ہوئیں بگر پریزاد کے کان بند تھے کچھ بھی سنائی نہ دیا وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا پریزاد نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا چڑیا شور مچا رہی ہے کہ اسے پکڑ لو یہ چور ہے پریزاد نے اس کا پنجرہ اتار لیا چڑیا خاموش ہو گئی کچھ دیر کے بعد بولی اب میں آپ کی غلام ہوں پریزاد نے کہا گانے والا درخت کہاں ہے چڑیا نے اسے اس کا پتہ بتا دیا اور بولی کہ اس کی شاہ توڑ لو وہی کافی ہے پریزاد نے شاہ توڑ دی اور پھر سامنے کے چشمے سے وہی رکھے گڑھے کو چاندی کے پانی سے بھر لیا پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرف رکھے ہوں گے چڑیا بولی فلاں طرف موجود ہوں گے انہیں ادھر تلاش کرو اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو اور پھر خدا کی قدرت دیکھو پریزاد نے بھائیوں کو ڈونڈا اور ان پر چشمے کا پانی چھڑکا وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بہت شکریہ آدھا کیا اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے پر چل پڑے وہاں آ کر دیکھا کہ نہ تو کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کھٹیا پریزاد نے کہا یہ فقیر اسی تلسم سے منسلک تھا تلسم کے ختم ہونے کے بعد وہ فقیر بھی غائب ہو گیا گھر آ کر شاخ چشمے کا پانی ڈال دیا اور جب اگلے دن دیکھا تو شاک کی جگہ ایک درخت کھڑا تھا ووارہ زور سے چل رہا تھا چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی ایک روز بھامن اور پرویز شکار سے وابس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواری ملی انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں بگر جب سامنا ہو گیا تو مجبورن کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر سلام کیا بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو انہوں نے عرض کیا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلا جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا اسی میں رہتے ہیں بادشاہ کی دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جواب ملا کے شکار کرنے گئے تھے بادشاہ نے پوچھا بغیر اجازت کیوں شکار گا گئے جواب آیا کہ آئندہ نہیں جائیں گے بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا میرے ساتھ آؤ میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے شکار کھلتے ہو دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا تم میرے ساتھ شاہی محل چلو کھانا کھا کر چلے جانا دونوں بھائیوں نے ارس کیا کہ کھانا کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بادشاہ نے اجازت دے دی دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پریزات سے کرنا بھول گئے صبح بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی غرض اسی طرح تین دن برابر بھولتے رہے چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گین دے کر کہا کیسے کمر پر باندھ لو اور جب کپڑے بدن لے لگو تو تمہیں یاد آ جائے گا رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو وہ گین کپڑوں سے گر پڑی انہیں بادشاہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا دونوں پریزات کے پاس گئے پریزات کہنے لگی ذرا رکو میں اپنی چڑیہ سے پوچھ کر بتاتی ہوں چڑیہ سے پوچھا کہ کیا میرے دونوں بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے چڑیہ نے ہاں میں جواب دیا پریزات بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں میں اس کا انتظام کر لوں گی دوسرے روز بھاون اور پرویز محل میں داخل ہوئے لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دستر خان پر کھانا کھانے لگا سب نے مل کر کھانا کھایا محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب کھانے میں کھانے کی دعوت دیں بادشاہ نے جواب دیا بچوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا دونوں بھائیوں نے گھر آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا دوسرے روز دونوں بھائی تو شکار پر چلے گئے اور پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا بادشاہ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے کس قسم کا کھانا پکانا چاہیے چڑیا نے کہا اپنے باورچیوں سے کہو کہ اچھا کھانا بنائے مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنانا پریزاد نے کہا اتنے موتی کہاں سے آئیں گے چڑیا بولی باغ میں فلا درخت کے نیچے خزانہ ہے جتنے موتی چاہیے لے لو پریزاد نے خود جا کر کھودا تو وہاں لا تعداد خزانہ موجود تھا اس نے ایک صندوق جی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلوا کر مختلف کھانا پکانے کا حکم دیا ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلایا بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا پریزاد نے اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے پر بادشاہ کا استقبال کیا بادشاہ نے بھی بیٹیوں کی طرح کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے کہا یہ کیسی کھیر ہے کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں بھامن پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیہ کی طرف دیکھنے لگے چڑیہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران تو ہوئے لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہے اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں چڑیہ کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بھولا اگر تمہیں راز کی باتیں پتا ہیں تو مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے چڑیہ بولی ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی مرضی سے کروایا تھا اپنی چھوٹی بہن سے حسط کرنے لگی تھی چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگے ہیں اس نے ان کی خوب پرورش کی تعلیم و تربیت دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بہت رویا اور ان سے معافی مانگی اور پھر تینوں بچوں کو لا کر جامعہ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر گر گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی ملکہ بھی رونے لگی اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی بادشاہ نے ملکہ کو ہمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے اور ان کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا ملکہ ہمام سے فارغ ہو کر آ گئی اسی وقت سب نے مل کر کھانا کھایا دوسرے روز بادشاہ نے جشنیام کا اعلان کر دیا تینوں بچے نئے محل میں آ گئے بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ